شریف افضل انساری شریف افضل انساری جی مانیے پیٹھاسی ندھیاک جی آپ نے ہم کو ورث دو ہزار چوبیس پچیس کے لیے سکچھا منترالے کے بجٹ میں انداروں کی مانگوں پر چرچہ میں بھاگ لینے کا اوسر پردان کیا میں اس کے لیے آپ کا آبھاری ہوں مانیے لوہیہ جی نے کہا تھا کہ نردن ہو یا دھنوان سب کو شکچہ ملے سمان آج یہ دکھ کا وشہ ہے کہ شکچہ ویبھاگ نے آنودانوں کے لیے جو اپنے بجٹ میں پرابیدھان کیا ہے اس میں یہ افسوسناک استطی ہے کہ اس سی ایسٹی اور او بیسی کے لیے جہاں بجٹ میں بردھی کرنے کی آوشکتہ تھی وہاں ان کے لیے نردھاریت بجٹ میں بھاری کٹوٹی کی گئی ہے اور اسی کرم میں ڈاکٹر بھیم راو امبیٹکر صاحب فاؤنڈیشن اس کا بجٹ جو پہلے سے ہی بہت کم تھا ماتر چالیس کروڑ روپیہ اسے پہلے بھی مانینیو سپیکر جی صاحب نے بتایا ہے کہ جب صدر سے بات کرتے ہیں ایک ہاتھ جوب میں نہ رکھیں اس بار یہ چالیس کروڑ کا بھی جو بجٹ تھا اسے گھٹا کر کے اب تیس کروڑ کر دیا گیا ایک مانسکتہ کا پتہ چلتا ہے یہ بھی دیکھنے کی بات ہے کہ اس بجٹ میں الفسکرکو کی سکچا کے لیے اس میں بھی پہلے کی تلنا میں بھاری کٹوتی کی گئی جبکہ اس میں ویعاپک بردھی کی آوشکتہ تھی بجٹ میں اے سی ایسٹی او بی سی کو جو مفت کوچنگ کے مادیم سے ان کو شکچہ کے لیے سہولیت پردان کرنے کا جو بجٹ تھا وہ بھی پہلے سے بہت کم تھا لیکن افسوس کے بات ہے کہ جو تھا سانتالیس کروڑ روپیہ اسے بھی گھٹا کر کے اب ماتر پینتیس کروڑ روپیہ کر دیا گیا اس پرکار اگر دیکھا جائے تو ٹاوپ کلاس کی ایڈیوکیشن کے چھتر میں بھی اس سی ایسٹی کے لیے جو پہلے ایک سو ہی گیارہ کروڑ روپیہ کا بجٹ میں پرابیدھان تھا اب اس میں بھی بڑی کٹوٹی کر دی گئی ہے مانور آپ کے مادھیم سے ہم دوپکتی کیش کویتہ کے ساتھ اپنا بھاو اپنا ویچار سدن میں رکھنا چاہتے ہیں کہ دیوتا میرے آنگن میں اتریں گے کب زندگی بھر یہی سوچتا رہ گیا اور میرے بچوں نے اس چاند کو چھو لیا زندگی بھر جسے پوچھتا رہ گیا آج جب دنیا شکچہ کے مادھیم سے ٹیکنالوجی کے مادھیم سے سائنس کے مادھیم سے اپنی انتی کے شکھر پر پہنچ رہی ہے تب ہمارے دیش میں شکچہ میں خاص طور سے جو کمزور برگ ہے اے سی ایشٹی ہے او بی سی ہے مائنرٹی کے لوگ ہیں ان کے شکچہ کے پرتیل جاگروک کرنے اور بڑھاوہ دینے کے ادیش سے بجٹ میں بڑھا کر پراویدان کیا جانا تھا جس میں بڑے پیمانے پہ کٹھوٹی کی گئے یہ اس سرکار کی دوشت مانسکتہ کا ایک پرمار ہے ویسے بھی ہمارے دیش میں ویڈم بنا کا یوشہ یہ ہے کہ دوہری شکچہ نیتی لاغو ہے ایک طرف وہ شکچہ جو سرکاری اسکولوں کے مادیم سے گاؤں میں رہنے والے غریبوں کے لیے اپلبد ہے جہاں آج بھی ہاتھ میں کٹورا اور پیٹ پربورا غریب کسان کا بچہ اسکولوں میں جاتا ہے تو کھا سے کبوتر کھا سے کھرہا اور گھا سے گدھا پڑھائے جاتا ہے اب دوسری طرف مارڈن اسکول پریویٹ اسکول منٹسری اسکول ان اسکولوں میں جو انگریزی مادیم سے اور آدھونی دھنگ سے جو شکچہ دی جاتی ہے دونوں راستوں سے جو شکچہ پرابط کر کے بچے ہمارے اوپر جاتے ہیں تو جب کسی پد کے کمپٹیشن میں دونوں کو حصہ لینا ہوتا ہے تو جو کھا سے کبوتر کھا سے کھرا گھا سے گدھا پڑھ کے گیا ہے اور جو کھا سے کمپیوٹر پڑھ کے گیا ہے وہاں جب مقابلہ ہوتا ہے تو ضرور جو آدھونک شکچہ سے لائس اس ویدیالیوں سے پڑھ کے آنے والے چھاتر ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں اور سرکار کی طرف سے جو اپنے دیش کی جنتہ کے لیے گریبوں کے لیے مزدوروں کے لیے گاؤں میں رہنے والے لوگوں کے لیے جو شکچہ کا پربند ہے اس شکچہ کو گرہن کر کے جو لوگ اوپر پہنچتے ہیں تو ان کی بنیاد کمزور ہو جاتی ہے دیکھنے کی بات ہے دیکھنے کی بات ہے کہ ایسی استطی میں سب سے ضروری تھا کہ ہم دوہری شکچہ نیتی کو کیسے سماپت کریں کیسے سنتولن بنائیں جو پرائیویٹ اسکولوں کی شکچہ ہے وہ اتنی مہنگی ہے کہ ایک غریب آدمی تو افورٹ کر ہی نہیں سکتا ایک مدھیمور کا آدمی بھی ان کے بچوں کو دو میں تین میں چار میں پانچ میں پڑھنے کے لیے دو ہزار روپیہ مہینہ پانچ ہزار روپیہ مہینہ چار ہزار روپیہ مہینہ اور بڑی اوچھی سکچہ گرہنگ کرنے کے لیے تو کوئی سادھن کسان کوئی غریب کوئی گاؤں کا آدمی اگر اپنی حیثیت کو بھی بیچ دے تو وہ اپنے بچوں کو ڈاکٹر نہیں بنا سکتا اپنے بچوں کو اس طرح کی شکشہ نہیں دے سکتا جو اس کے لیے ایک سپنا مانور آپ کے مادیم سے اس سادھن میں ہم آپ سے یہ انروت کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری سرکار کو دوری شکشہ نیتی کو سماپ کرنے کی دشاہ میں پاحل کرنی چاہیے اور سرکار کا یہ بجٹ جس میں اندانوں کے لیے جو پراویدھان کیا گیا اس میں جو SCST اور OBC اور مائنٹی کے لوگوں کو جو سہلتیں پہلے سے فراہم کی جاتی رہی ہیں ان کو شکشہ کے چھیتر میں بڑھاوہ دینے کے لیے اس میں کٹاؤتی کیے جانے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ دوری شکشہ نیتی کو بڑھاوہ دینے کا پریاث کر رہے ہیں میں اس احسر پر شریمان جی آپ کے مادیم سے ایک بات اور کھوٹا کے روپ میں آپ کے اپنے بھاو کو اس روپ میں رکھنا چاہتا ہوں ابھی بات نہیں سمجھ میں آ رہی ابھی بول رہے تھے ایک سجن تو وہ ایک منٹ میں شکشہ کی بات کر رہے تھے اور دوسری طرف ساگر میں چلے جا رہے تھے تو ساگر اور شکشہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی میں آپ کے مادیم سے کہنا چاہتا ہوں کہ پتھر کے جگر والوں غم میں وہ روانی ہے خود راہ بنا لے گا پہتا ہوا پاری اور کمزور کی آہوں کو مظلوم کی آہوں کو کمزور سمجھ لینا اب ظالم حکومت کے جانے کی نشانی ہے ہمارے ہاں سڈن میں ڈاکٹر راج کمار سانگوار چرچہ ہو رہی ہے ڈاکٹر راج کمار سانگوار میں میں مانیوار نہیں نہیں سمجھ دیا مجھے سکشہ منترالہ کی بجٹ کی عنودانوں پر چرچہ میں بولنے کا ہاؤسر بیا مانیوار دسم ہو دے حق